موسیقی ترکیہ کی تھی مسلم ریسٹرانٹ مسلم ریسٹرانٹ مسلم ایڈنٹک کنفیوز ہوتی ہے نا تو ایسے واقعات انہیں نارمل ہوتا ہے جس حلیہ میں تھی وہ میں نہیں بیان کر رہا آپ کو بہتر پتہ ہے آپ کے یوٹیو پہ وہ حلیہ عمومی طور پر نظر آتے ہیں آپ کو میرے سی ایو نے کہا اور اس کے خیر ایک چھوٹے نے کہا کہ اچھراک جب اگر سی ایو آفر کرے تو لے لینا لے لینا کیونکہ یہاں پہ ڈسرسپیکٹ ہے کون ڈسرسپیکٹ کو کہہ رہا ہے جو سجدہ کرتا ہے باس کو لے لینا ہم گیارہ وارہ مندے تھے تھے زیادہ مگر گیارہ پانہ پاکستانی تھے وہ چینیز ڈیلیگیشن بھی ہمارے ساتھ ہی گیا ہوتا ہے باہر جا کے نا آپ کو اپنے بیس ایڈنٹی کی کلیریٹی کے علام بچ جاتے ہیں کہ یہاں پہ تو بتانا پڑے گا بھائی مسلمان ہوں میں کیسے بتائیں باگی کے سارے کام اسلام آباد میں نون اسلامی چل رہے ہیں یہاں پہ آکے تو مسلمان نہیں ہو سکتے نا پھر وہ کہے گا بھائی یہاں کے اسلام یاد آیا ہے وہاں پہ جب دو نمبریاں اور عشوطیں لے رہے ہوتے ہو وہاں پہ فراؤڈ کیمپینیں چلا رہے ہوتے ہو ٹیلیکم جتنے پیسے چوری کرتی ہے نا آپ کو بہتر پتا ہے بتاتی کچھ ہے پرسنٹیج کارٹ ہی ہوتے ہیں میں تو ٹیلیکم میں تھا روتا ہوتا سکے کیا کر رہے ہو حرام کھا رہے ہو در بیٹھ کے ایکسیڈنٹل انکم کہتے ہیں اس کو ایکسیڈنٹل انکم کہ آپ کا کچھ پراؤڈکٹ ایسے ہیں جو کہ آٹومیٹک ہی سبسکرائب ہو جائیں گے آپ کو نہیں پتا پیسے کٹ جائیں گے اس سے بڑا فراؤڈ ہے اسلام میں کوئی بتائے بغیر پیسے ایٹھ لیں نا اس کے یہاں پہ آگے غیر مسلم تو ادھر جا کے مسلمان تو نہیں ہو سکتے نا تو کیا ہوا پھر گیارہ میں سے احمد بن حمل والی ایکزیمپل آ رہی تھی مجھے اپنے ذہن میں کہ گیارہ مند ہیں ادھر بھی گیارہ ہی تھے ایک ایک کر کے شراب لے رہے ہیں اور ایسے سے کام پڑے ہیں باقی کے اب یہ مہری باری آئے گی ایٹھ اس ڈس رسپیکٹ اوکے سر ایٹھ اس ڈس رسپیکٹ ہاتھ میں پکڑ لی جیسے بچہ ہاتھ میں نہیں پکڑتے مرد زراج پہل دفعہ ایک دو تیر چار تو میرے پاس باری آنے تھی خدا کی قسم مجھے یا وہ وقت یا آدمہ صورتہ ایسا بہانہ کیا کروں کہ پاکستانی ہونا کہ ان کو بھی برا نہ لگے اور یہ کام بھی نہ ہو حالانکہ اس کا کوئی سین جاگنا چاہیئے تھا کہ تودھے برا لگتا رہے یہ کام میرے سے نہیں ہو سکتا کسی کو خوش کرنے دنیا میں نہیں آیا ہوا میں آپ کو بہت بڑی ایکزیمپل دروں بڑی آسان سی جو آپ کے ساتھ بھی ہوگی تو آپ ایسے ہی کریں گے تاکہ آپ کو سمجھ آ رہے کیونکہ شراب کے اوپر بڑے بڑا گھوڑا داؤن ہو رہا تھا کہ انہیں یہ کام نہیں کرنا میرے ساتھ میرے سیز کے ڈریکٹر بیٹھے ہوئے تھے نمید زفر نام ان کا اب وہ نسلی اٹلی اپتپال میں ہوتے ہیں کچھ عصہ پہلی جوئن کیا تھا کچھ مہینہ ڈیڑھ ہوا تھا تو باہر جاتے ہیں تو دوسری طرح ہو جاتے ہیں تو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہ اور گھپے چل رہی تھی اتنے میں وہ جب یہ شراب شروع ہوئی تو مجھے طرف دیکھیں میں ان کی طرف دیکھوں دونوں ایک جسے سے پوچھتے تھے کہ کوئی جملہ بتا کہ نوکری بھی بچ جائے اور دین بھی بچ جائے کوئی ایسے جملہ بتا یوڑ کیا ہوں کرتے ہیں اس موقع پر اور میں اللہ کی طرح سے آخری میں تھا ٹھیک ہے یہ میرے پیچھے ہوئے بھی تھے اچھلی مگر میں اس کی فوراں بات ہوں اس نے اس باعثتہ کو جیسے شراب آفر کی گئی تو اس نے کہا سوری میں نہیں دینک تو اگلے بندے نے اس کو پہلے پیار سے کہا نو 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 یہ ہے کسٹم یہ ہے کسٹم یہ آپ کو دینکھیں اس نے آگے سے پھر کہا نو 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 اس اوکے میں نہیں دینکھیں اور پھر اگلے چینیز نے اس میں بات کی کہ یہ ہے یہ ہے آپ کو یہ نہیں کہتے ہیں تو اب اس کے حالات اس کے عوثان خطہ ہونے شروع بہرحال ابھی میں دیکھتا ہے بچارے کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے اب اس بچارے کی حالت بھی خراب تھی اس نے پھر بھرال کھڑا ہو گیا پیشے ہو گیا دیوار تک لے گئے اس کو پھر مزاق کرتے ہیں جسنا آدمی ذات مزاق میں اس کی چائے کے کپ میں شراب ڈال رہے ہیں اور یہ وہ کہ یہ تو پیئے گا تو پیئے گا یہاں تک کہ اس کو بھی پھر غصہ آ گیا اور اس نے کپ اٹھا کے زمینے پھینک دیا تو بہت ذرا سیریس ہو گئی یاد دکھئے گا باران تیرہ لاکھ رویے مہینے کی تنخواہ کسی اور ملک میں جا کے پہلا مہینہ آپ کا اتنا آسان نہیں ہوتا چھوڑنا یاد دکھئے گا اس کے ایک لئے زیادہ تھی اس وقت اس نے جب کپ زمین پھینکا تو غصہ آ گیا اس کے باس کو چیف کمرشل آفیسر تھے چائنیز تھے کہتا کہ آپ نے کیا کرتا ہے کہتا کہ میں نے پھینکا دیا کیونکہ آپ نے پھینکا دیا میں نے پھینکا دیا کہ آگر چائنیز کہتا تم نے شراب گا میں تمہیں پھلا ہوں گا اور اس نے پھر وہ پوری جو بوٹل تھی وہ اس کے پاس کی کہ یہ نہیں کچھ کہ یہ نہیں کچھ تو نبیر صاحب نکھا کے ایسے شراب گا پکرتے ہیں میں کہ آپ کچھ میں سبھتا ہے میں رسپیکٹفلی میں سکتا ہوں گا میں جو رہے میں رہے میں اتنی دور نہیں آیا میں اسلام سے مجھے راستہ آتا گھر کا پاکستان نہیں اسلام سے آنکھوں میں بتا نہیں سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب آسانی دینی ہوتی ہے تو ایسے ہیرو سامنے لے آتا ہے میرے پر یہ وقت آتا مجھے خود نہیں پتا میں کس طریقے سے ریاکشن تھا مجھے اتنا ناز ہے الحمدللہ اتنا یقین ہے اپنے اوپر الحمدللہ اللہ کی طرف طاقت آتا ہے کہ شراب کو نہیں آتھ لگانا تھا مگر مجھے نہیں پتا اس امتحان کا نتیجہ کس طریقے سے آنا تھا جس طریقے سے وہ سرخنو ہوا نا جہاں میں سمجھنے اس بات کو بہت غور ہے سمجھیں گے کہ پندرہ لاکھ روپے کی نوکری بی 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 بچے گھر میں بیٹھے میں ہیں کہ جوب لگی بھی ہے شور کی اور واپس آئے گا کہ ہاں یار زیرو پر چلیں گے دوبارہ دیکھیں گے بہت بہت مشکل ہوتی ہے انسانوں کے لئے دنیا میں ہی رہ رہے ہیں ہم اسی دنیا میں رہ رہے ہیں جسے زیادہ آپ پیسے کماتے ہیں نا آپ سب کو پتا ہے نوکری کی تلاش میں دنیا اس وقت بھاگ رہی ہے اور مجھے اس لئے تو اس طرح کے فورم پسند ہیں کہ نوکریوں ہٹھا گے اپنے کام پر ڈالتے ہیں نوکر کبھی بھی اپنا دین پوری طرح پریکٹس نہیں کر سکتا اس کو مجبورا اپنے مالک کے دین کے اوپر آنا پڑتا ہے یہ بہت دھیام ہے کہ صرف اپنا مذہب پریکٹس کرے گا وہ نوکر چائنیز تو سجدہ کرتے ہیں نا ایٹلیس سامنے سے کرتے ہیں سجدہ ہم لوگ اندر سے سجدہ کرتے ہیں بس براؤس کا مونڈ نہ خلاب ہو جائے باقی جو کہتا ہے وہ مان لیں گے بہرحال وہ کوئی اور کنیفیوشن ہو جاتی ہے مجھے اس کی ہائیوریڈ موڈل بھی نہیں پتا بھی میں آپ بیسکس بتا دوں کہ اگر یہ نویز صاحب اس طرح کا حرکت دانہ کرتے تو میرے اندر شاید وہ طاقت نہ ہوتی آج ایک کہانی دیکھیں کتنے لوگوں نے سننی ہے آپ کو پتا بھی نہیں کون ہے اللہ کا وہ ولی کس طریقے سے لوگوں کو کا ایمان تازہ کرتا ہے کانفیڈنس دیتا ہے اگر یہ واقعہ میں یوٹیوب پر دیکھتا ہے نا مجھے اثر نہ ہوتا میرے سامنے یہ واقعہ ہوا اور مجھے اتنی طاقت مل گیا کہ جب وہ میرے سامنے آیا نا خدا کی قسم بوتل میری طرف کار بھی نہیں سکا ہو میری طرف دیکھا اس نے اور پھر میرے پیڑوں کی طرف دیکھا کہ پیچھے ہو گیا ہو اسی کا باس کہنے نہیں یہ تو آگے داڑی والا ہے وہ تو پھر کلین شیو ہے سائیڈ ہو گیا ہو اور پھر میں آسانی سے بیٹھ گیا دو نفل مانیں کہ الحمدلہ یہ والا واقعہ نہیں ہوا باہرالہ پھر باگے نمیت کے پکڑنے جو بھی ہوا وہ بات کی بات ہے مگر ایک بندہ بھی کھڑا ہو جائے نا اگلوں کو اتنی طاقت دے رہتا ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے سوچ بھی نہیں سکتے ایک چاہیے ہوتا ہے خدا کی قسم ایک حسین چاہیے باز پوری عمد ٹھیک ہو جاتی ہے کھڑے ہی نہیں ہو رہا ایک دفعہ آپ لوگوں کو پسے چلے کہ حسین علیہ السلام نے ایڈینٹی کی ایسے کلیر کیا مسلمان کی میں پھر بتا رہا ہوں بھلا ہو اہلہ تشریعوں کا دس دن تک ہماری ریمائنڈر دلوا دیتے ہو ورنہ اہل سنت وال جماعت نے کوئی قصر نہیں چھوڑی حسین کو بلانے کی کبھی ایک بھی دن یاد کی ہے حسین علیہ السلام کو محرم کے بعد سوچیں زیادہ ایک بندہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ نہیں ساری دین نہیں لنے دوں گا مذہب کا یزید کا مذہب آپ کو پتہ چلنے تھا تو آپ واقعی سمجھیں